نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدہ کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد میں ملک بھر میں آج یوم آشور انتہائی عقیدت اور احترام سے بنایا جا رہا ہے پشاور اور لاہور سمیت کئی شہروں میں جلوس سے عزا برامت ہو گئے کراچی میں یوم آشور کا مرکزی جلوس صبح نو بجے نشتر پاک سے برامت ہو گا اور مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینی ایرانیان پر اختتام پذیر ہو گا کوئی ٹم میں بھی یوم آشور کا جلوس حلمدار روڈ سے نو بجے برامت کیا جائے گا اس طرح بعد میں امام بارگاہ آشک حسین تیلی محلہ سے نکالا جائے گا تمام چھوٹے بڑی شہروں میں شبیہ زلجنہ اور تازیہ کے جلوس نکالے جائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ یوم آشور دس محرم الحرام کا راول پنڈی میں مرکزی جلوس کتے بجے برامت ہوگا کون سے راستے جلوس کے لیے استعمال کیے جائیں گے اور سیکیورٹی کے کیا انتظامات کیے جائیں گے اور اسی والے سب کو بتائیں گے لاہور کی حوالے سے بھی کہ لاہور میں بھی جو ہے ہماری سکنمائندیں موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کر لیتے سلام آباد کے جنہ میں محمد دانش موجود ہیں محمد دانش کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں جلوس برامت ہوگیا آپ ڈیٹ کیجئے گا دس محرم یوم آشور کا مرکزی جلوس امام برگاہ عاشق حسین تیلی محلل سے اپنے مقررہ راستوں سے دس بجے برامت ہوگا یہ سو سال پرانا قدیم روایتی جلوس ہے جو اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کمیٹی چوک پہنچے گا اور کمیٹی چوک پہنچ کر یہ جلوس ہے اس کی جو اگلی منزل ہے وہ امام برگاہ کرنل مقبول ہوگی اور اسی موقع پر جب سے امام برگاہ کرنل مقبول جلوس ہے یہ پہنچے گا تو دیکھر جو اندرون شہر کے جو جلوس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو اسلامباد سے جلوس ہیں جو ازدار ہیں وہ بھی اسی مقام پر امام برگاہ کرنل مقبول میں ہی جیسے جلوس پہنچے گا تو وہ سارے جو ہے وہ اسی میں شامل ہو جائیں گے اس کے علاوہ جو جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام برگاہ حفاظت علی شاہ کے مقام پر پہنچے گا رہوالپنڈی ڈیویجن کا سب سے بڑا جو یہ مرکزی جلوس ہے جیسے یہ امام برگاہ حفاظت علی شاہ کے مقام پر پہنچے گا تو جو دیگر شہروں سے جو ازادار ہیں وہ یہیں اسی مقام پر اس جلوس میں شامل ہو جائیں گے اور اسلامباد رہوالپنڈی کے جو شیعہ علماء ہیں جن میں علامہ ساجد لکی ہے علامہ راجہ ناصر عباس ہے جو دیگر شیعہ علماء ہیں ان کے بھی اس جلوس میں شامل ہونے کا جو ہے وہ قوی امکان ہے جیسے ہی یہ جلوس فوارہ چوک راجہ بزار پہنچے گا اور وہاں پر نماز زہرین جو ہے وہ ادا کی جائے گی اور نماز زہرین کے بعد جیسے ہی مجالے سے ازا کے بعد تو یہ جلوس جو ہے اپنے مقررہ راستہ امامیہ مسجد اور پھر وہاں سے ہوتا ہوا یہ جلوس ہے رات گئے تک قدیمی امام مرگاہ پہنچ کر اختدام پذیر ہوگا جلوس کے تمام راستوں پر جو سیکیورٹی انتظامات ہیں وہ بہت ہی سخت ہیں ڈرون کیمروں کے ذریعے بقاعدہ جو روٹ ہیں ان کی نگرانی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو تمام جو ازادار ہیں ان کی خدمت کے لیے جو جلوس کے راستے ہیں وہاں پر بھی جو سبیلیاں ان کا بھی احتمام کیا گیا ہے جی عبداللہ ٹھیک ہے دہانش آپ ہمارے ہمراہی موجود رہے گا اب رکھ کر لیتے ہیں لاہور کا لاہور میں موجود ہیں وحید گجر وحید لاہور شبیل زلجنہ کا مرکزی جلوس نصار حویلی سے رات کے برامت ہوا ہے مزید کیا تفصیلات ہیں آگاہ کیجئے گا آہا جی دیکھیں دس محرم والحرام کی مناسبت سے یوم اشورہ کا جو مرکزی جلوس ہے جو گزشتہ رات جو ہے نصار حویلی سے برامت ہوا تو وہ آئیسہ آئیسہ جو ہے اپنی منزل کی جالب کامزن ہے میں بتاتا جلو کہ محلہ شیعہ جو ہے صبح جب جلوس یہاں پر پہنچا تو ازان علی اکبر جو ادا کی کی اس کے بعد جلوس کچھ دیرے کے لیے یہاں پر قیام کر رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ہی دیرے بعد جلوس یہاں سے پھر سے اپنی منزل کی جالب کامزن ہوگا اور اپنے مقرر کردہ راستے جن میں پانی والے طلاب ہے اسی طرح سنہری مسجد ہے اور سراج اور چوک رنگ بہل ہے جہاں پر نماز زہرین جو ادا کی جائے گی تو اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا شام میں جا کر کربلا گامشاہ جا کر اختتام پذیر ہوگا اس وقت جلوس کے قرد میں بتاؤں تو اس وقت محلہ شیعہ میں جلوس موجود ہیں اور آزاداروں کی کسی تعداد ہے اور خواتین بچے بھی شامل ہیں میں بتاؤں چاہوں کہ جلوس کا جتنا بھی روٹ ہے وہاں پر جتنی بھی امام بارگائے ہیں چھوٹی ہیں یا بڑی وہاں پر اس وقت مجالس کا سلسلہ جاری ہیں اور جلوس جیسے ہی تبارہ سے اپنے منظر کی جانب کامزن ہوگا تو تاستے میں جتنی بھی امام بارگائے جو ہیں آزاداروں کی کسی تجاج جلوس میں شامل ہوگی اس وقت بھی کافی بڑی تعداد ہے آزاداروں کی محلہ شیعہ اس وقت بجود ہے اور جلوس کا جتنا بھی روٹ ہے پورے روٹ پر سبیلوں کا اور لنگر کا وفر انتظامات کیے گئے ہیں جبکہ ساسا یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو حسینی شکروٹی ہے اس نے تمام تر انتظامات کو سمال رکھا ہے کسی بھی شخص کو کسی بھی آزادار کو جلوس میں شامل ہونے کے لیے بغیر تلاشی کے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی جی ٹھیک ہے آج یہوں میں شور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں اور تمام تر شہروں میں جو حسینی جلوس برامت ہو چکے ہیں اب ڈیٹ کرتے ہیں وحید گجر اور محمد دانش آپ دونوں کا بہت شکریہ